اچھا جی مکم پاکستان رابطہ کمیٹی کے عراقین اور خالد مخل صدی کی باعث سربراہ کنوینئر مکم پاکستان مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی پاک سرزمین پارٹی اور یہاں مکم اور سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے عراقین رابطہ کمیٹی کے عراقین مصطفیٰ بھائی کی کیابنٹ کے عراقین اور تحریک مکم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں میرے حیدر آباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی ہاں تشریف لائے ہیں وسیم حسین بھائی کے ساتھ میڈیا کے دوستوں ساتھیوں السلام علیکم سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفکیشن کے عمل کو صرف سن کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجود گی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے میں میڈیا ہاؤزز ان کے مالکان ان کے مدیران ان کے جو فیلڈ ریپورٹرز بیورو چیف میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اب ہم آتے ہیں بارہ جنوری دو ہزار تیس یہ صرف سن کے شہروں پورے سن اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بہران پاکستان کے موجودہ معاشی بہران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سند کے شہروں میں منقسم خیادت تھی جو منتشر خیادت تھی یہ ان کی سیاسی میچیورٹی ان کی سیاسی بردباری اور پختاری پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک سیاسی اور معاشی بہران میں پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو اگر امیت کی کوئی قرن نظر آتی ہے تو وہ ایمکیم پاکستان کے اس مرکز میں جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی خلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد منظم اور متحرک ایمکیم پاکستان قرائم کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھوکا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسیج ہے مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے یہاں ہر زبان بولے والا پاکستانی ہے یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہیں جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیاوا ہے چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے عدالتیں بیچ میں کرد گئی ہیں جو معاشی بہران ہے ارے دس ارب ڈالر کا جنوہ سے ایک توفہ آ گیا ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا خدا کی قسم کراچی اور ایم جو میڈل کلاس پڑے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا قوم سازی کا تو یہ دس ارب ڈالر اکیلہ کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے کسی اور کا دست نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے اور ہم کر کے آ رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ بارہ جنوری دوہزار تئیس اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے ہم کیوں یک جہ ہو رہے ہیں اور ایم کیم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک میڈل کلاس پڑے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں یہ ہمارا عمل بتائے گا ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا ہم نے جو ماضی میں عمل کیا صحیح کیا غلط کیا اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا آج جس سیاسی مچورٹی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کی منانی ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم ایک ری فارمڈ ایم کیو ایم ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی جو چھاپ لگی ہوئی ہم پر ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے مستقبل میں ماضی سے نکالنا ہم نے تو بائیس اگست کو جو کچھ ہوا تھا ہم نے تو تئیس اگست کو کر کے دکھایا تھا پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا اس کی لیگیسی سے الگ کیا اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستری پڑے لکھے لوگوں کی تہذیب یافتہ لوگوں کی نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم بنائیں گے پھر سازشیں ہوئیں بہار سے بھی اور اندر بھی کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھی کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے کہیں نہ کہیں ہماری کوتائیاں تھی تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی صرف ایم کے دیکھیں اگر ایم کی ایم کا ووڈ بینک تقسیم ہوا ایم کی ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں ایم کی ایم پاکستان تقسیم ہو گئی لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا ایک تنظیم ایک اورگنیزیشن ایک نیٹورک بن جاتا ایک تحریک بن جاتی تھی ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا تو شاید میں ازان کے لیے وقفہ دیتا ہوں تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم تئیس اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینجی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینج دی اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی سفائی نہیں دینی مجھے بائیس اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں تئیس اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو بائیس اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کوٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے بائیس اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے فیصلہ حکمتوں کا کرنا ہے جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی ہم تئیس اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں کم از کم یہ میرا میں سمجھتا ہوں کے ظرف نہیں ہے کہ میں ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں اب اگر ہم بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے پولرائزیشن سیاسی کشیدگی اختدار 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 اس کے علاوہ کچھ نہیں اور دس عرب ڈالر کا قرضہ جو کہ جنوہ سے اٹھا کر لائے گیا یہ پاکستان کا مقدر ہے اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو ایم کی ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو قسم خدا کی پورے ملک میں ایک میڈل کلاس پڑے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی مصطفیٰ بھائی جو میری وہی صدا جو چور کی صدا تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینچل ہے ہمارے آبا اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی میرے اجداد کی قربانیوں کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز دیکھیں معاشی بہران میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل اور کراچی ہیدر آباد نہیں سکھر نواب شاہ میر پور خاص اور پھر آگے جائیں تو لڑکانہ اور دیگر شہروں کی بھی کیا حال کیا حالات ہیں تیرہ سو عرب روپے جس صوبے کے ہزار عرب مرکز سے ملتے ہوں ہم چار ہزار عرب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے اور ہمیں چالیس عرب کی خیرات ملتی ہے یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روٹ پر ہوں گے تو بھائی روٹ پر جب ہوں گے جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا تھرنا ایمیجینا روٹ پر نہیں شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے پندرہ جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے ہماری نظریں اس سے آگے ہیں ہم کراچی کے انتشار تخصیم اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی مصطفیٰ بھائی چھوڑیں کسی اور نے ہمارا خلا پور کر دیا کراچی کا خلا پور نہیں ہوا سیاسی خلا پور نہیں ہوا اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پور نہیں ہوگا یہ خلا اپنے عمل سے اپنی یونٹی سے اپنے متحد منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پور ہوگا ورنہ یہ خلا اس طرح پور نہیں ہوگا تو اس لئے میں یہاں بیٹھ کے لیے ساری بات کر رہا ہوں طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے یاد کریں ایم کی ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی ایسے الزامات آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے بھائی اس دور سے تو ہم نے تیہیس اگس کو ڈسکنیک کیا صرف لندن سے ڈسکنیک نہیں کیا ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی جو ہم پر چھاپ لگی تھی وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ zero tolerance for crimes zero tolerance for violence zero tolerance for militancy zero tolerance for anti-state anti-Pakistan sentiment and activity ان سب کے لیے ہمارا zero tolerance ہمارا ہے اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معونت چاہیے فیسیلیٹیشن چاہیے سہولت چاہیے وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو بائیس بھی نہیں تیہیس بھی صدی میں انشاءاللہ تعالی لے جائیں گے کراچی کے نوجوان لے جائیں گے کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی طالبانائزیشن آپ نے دیکھا KPK میں بننوں میں کیا ہوا آج بلوچستان میں کیا حال ہے وہاں کے ایمین ایس ایم پی ایس تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں یہ ایک نئی فری تھے جو واپس آئی ہے اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کونسی دیر لگے گی تو ان کو بھی مو اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس میڈل کلاس کی روشن خیال یہ جو لبرل جو یہ سیکولر یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی نوجو اسی نے مو دیا تھا تو کل بھی ہم نے مو دیا تھا انتہا بسندی دہشتگردی کو انشاءاللہ ہمیں منظم متحد اور متحرک ہونے دیں انشاءاللہ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے ہمیں ایک سو چالی سے ایک ایتد اختیارات چاہیے بلدیاتی وسائل اور اختیارات ہمارا حق ہے ہمیں ملنے چاہیے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورمنٹ صرف ڈیلیمٹیشن میں نہیں ہوئی وارٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر ایک سو چالی سے کی خلاف ورزی کی گئی آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کی گئی وہ جیریمنٹرنگ ہے ایک سو چالی سے کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے غصب کر لیے یہ جیریمنٹرنگ ہے یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمٹیشن میں آٹھ ہزار کا بیس ہزار کا تیس ہزار کا ایک ہلقہ اور دوسرا نموے ہزار کا ہلقہ اور بانیا نے پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تمہیں گنا نہیں جائے گا تم تھرڈ ریٹیڈ پاکستانی نہیں تم چوتھے پانچ میں چھٹے درجے کے پاکستانی ہو یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے پی ای میلین پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دنگل ہے پورے ملک میں کسی کو معیشت مہنگائی بے روزگاری سبزیاں دودھ گوشت آٹا کہاں پہنچ گیا سڑکیں تو تباہ ہیں لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا مہنگائی کو بے روزگاری کو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا پھر آٹے کا مسنوعی بہران وہ علاقہ عذاب بن کے سر پہ کھڑا کتارے دیکھے کسی علاقے میں یہ صرف دعی سن میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بھاگ ہوا یہ ہر جگہ یہ ہے تو میرپور خاص ایدر آباد نواب شاہ سکھر یہ ترقی کے انجن ہیں انہیں یرغمال مت بناو یہ سن کو بھی آگے لے جائیں گے یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے یہ میسے جو کراچی کو اپنی کالوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکت سمجھو لیکن آج سے کراچی حدر آباد سکھر کو نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جد و جہد کے لیے بیٹھیں یہ صرف کیوریٹیکل نہیں ہے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر قابل اعتبار قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے دس سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی مقبول صدی کی بھائی کی قیادت بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کی باغ دور جماعت کی تنظیم کی باغ دور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا سرفراز دھوکہ نہیں دیتا ہاں سرفراز دھوکہ کھاتا ہے سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا اس کی بہالی ہوئی ہے کرکٹ کی بہالی ہوئی ہے عزت نفس کی بہالی ہے کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بھال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دربدر پھرنے والوں میڈیکل کالیج کے ایڈمیشنز انجینئرنگ کالیج کے جو کچھ ہمارے شہر کے ہمارے بچوں کے ہمارے ڈو میسائل پر ہمیں نوکریہ نہ ملے دنیا جہاں کو نوکری ملے ویتنامی برمی بنگالی افغانی کراچی میں اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ یہ نہیں ہوگا ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا ہمیں یہ بتایا جائے اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے حکومت سے بھی سوال ہے اور عدالت سے بھی سوال ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين